ہمارے علماء نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے حضرت پیر محر علی گولڑوی ان کا نام کو نہیں جانتا آپ نے جب غلام آمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے حضرت پیر محر علی گولڑوی جو سنیوں کے پیشواہ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ آؤ بادشاہی مسجد کے ایک منارے پر تم کھڑے ہو جاؤ اور ایک منارے پر یہ فقیر کھڑا ہوتا ہے دونوں چھلانگ لگاتے ہیں جو بچ جائے گا وہ رسول اللہ کا غلام اور سچا ہے اور جو مر جائے گا وہ جھوٹا ہے وہ غلام آمد قادیانی نہ آیا باگ گیا نہ آیا پھر آپ نے اعلان کیا ایسا کرتے ہیں کہ تو آ مجمع کے سامنے آ دو ٹیبل لگاتے ہیں اس پر کاپیاں رکھتے ہیں اس پر کلم رکھتے ہیں ایک کلم تو رکھ ایک کلم میں رکھتا ہوں اور پھر تو بھی اپنے کلم کو حکم دے تو نبوبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبی کے کہنے پر تو ترہت چلتے ہیں نبی کے کہنے پر چاند سورج مڑتے اور چڑتے ہیں اگر تو بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اپنے کلم کو حکم دے وہ تیرے حکم سے چلے میں نبی نہیں میں اس کا امتی ہوں میں اس نبی کا غلام ہوں میں بھی اپنے کلم کو حکم دیتا ہوں جس کا کلم چل جائے وہی سچا ہوگا وہ پھر بھی وہاں سے باگ گیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوبت پر کام کیا ہے